بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ لوگوں کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی لا جواب اور امتہ ہے یہ وظیفہ آپ لوگوں نے عید کی نماز کے بعد کرنا ہے یہ وظیفہ گرس جاتو کی بندش اور رزق میں برکت کے لئے ہے یہ وظیفہ اگر آپ لوگ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ کی حکم سے پوری ہوگی یہ وظیفہ آپ لوگوں نے خلوصے دل سے کرنا ہے آپ نے عید کی نماز کے بعد کسی بھی وقت باوضو ہو کر بہتر یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑنا ہے پھر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک نام یا رحمانو پڑنا ہے اس اللہ تعالیٰ کے پاک نام یا رحمانو کو گیارہ مرتبہ پڑنا ہے اس کو ایک ہی سانس میں پڑنا ہے اور یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے پاس پیسہ ٹکتا نہیں ہے اور تیزی سے خرچ ہو جاتا ہے وہ افراد نمازِ فجر اور عشاء کے بعد گیارہ گیارہ سو مرتبہ یا گھریوں کا ورد کریں وظیفے کے اول و آخر درودِ ابراہیمی ضرور پڑیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور برکت آ جائے گی یہ مجرب وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے کوئی بھی دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے ستر مرتبہ یا گھنیو پڑے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوگا اور کبھی بھی کسی نقصان کا خوف نہیں رہے گا جمعیرات اور جمعے کی شب اس اسم مبارک یا گھنیو کو انیس ہزار مرتبہ پڑھنے اور عمل کو جاری رکھنے سے انسان کو غیب سے دولت ملتی ہے اور بہت جلد کاروبار میں بھی ترقی ہوگی اور رزق کے حلال کہاں کہاں سے آئے گا اکل دنگ رہ جائے گی اکثر اوقات لوگ دعائیں پوری نہ ہونے کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ دراصل دعا اور عبادت میں خشو خضو کا نہ ہونا ہوتا ہے دعا کو عبادت کا زیور قرار دیا گیا ہے مسلمان دعا کے ذریعے اپنی مرادے رب تعالی سے مانگتے ہیں بیروزگار افراد روزانہ نمازِ اثر کے بعد اول و آخر درود شریف کے بعد اکتالیس بار یا اللہ یا باسی تو پڑیں انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے رب تعالی آپ پر اپنے خزانے کے موں کھول دیں گے تنگی رزق کی شکایت پر ایک بار مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے رزق جتنا مقدر ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے اس کو بڑھانے کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے ہاں دعا کرنی چاہیے دعا کرنے سے اللہ تعالی کی ذات سکون دے گی